موسیقی السلام علیکم ویوگرز ویلکم ٹو شماس کیچن کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویوگرز آج میں بنانے جا رہی ہوں تندوری چکن کڑاہی جو کہ بہت ہی ایزی اور چکپٹ سی بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بھی بنتی ہے یہ ریسپی تو ویوگرز اس ریسپی کے لئے ہمیجن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میرے پاس چکن رکھی بھی ہیں یہ ہڈیو والی ہی چکن ہے میں نے کڑاہی پیسز بنایا تھے آپ لوگ نارمل اپنے چوئس کے پیسز بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے ایک کیجیلیہ تھا اور اچھے سے اسے دھو لیا تھا اس کے علاوہ ہمیجن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کی جو ہرے مسالے والی چکنی ہوتی ہے وہ رکھی بھی ہے آپ سادہ پلین دہی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے کل بنائی بھی تھی کل پرسو شاید بنائی بھی تھی تھوڑ اسی کٹی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے یوز کروں اسے آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس وجہ سے ویسے آپ پلین دہی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں دو عدد کرش ٹیماتر کی ضرورت پڑے گی جو کہ میں نے کدو کش کی مدد سے کرش کر لیے تھے تو وہ میں یوز کروں گی اس میں دو عدد میڈیم سائز کے اور سپائسز میں سیزنگ میں ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی وہ بھی بتا دیتی ہو یہاں پہ میرے پاس دھنیا پاورڈر رکھاوا ہے ریڈ چلی فلیکس نمک حلدی زیرہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر تندوری مسالہ جو ڈبے والا آتا ہے بزار سے تیار اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ زردے کا رنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اورنج کلر اور یہ میں پاس ادرہ کلیسن کا پیسٹ رکھا ہوا ہے اور دو ادر لیمو رکھے ہوئے ہیں تو چلیے جی ویوورز اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ ون ہے چکن کی میرینیشن کا تو چکن کی میرینیشن کس طریق اس کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور ویوورز میرینیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ لازمی دیجئے جب آپ میری ریسپی ٹرائے کرتے ہیں اور ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے آپ وہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہے تو چلیے جی ویورز سب سے پہلے چکن میں ہم یہ لیمن کا جوس ڈال دیں گے ایسے سکویز کر کے میں ڈال رہی ہوں اگر آپ پہلے سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے الگ کر کے بھی نکال لیں یہ تو ایزی وی ہے اس وجہ سے لیمن کاٹ کے بس آپ ایزلی اس پہ سکویز کر دیجئے اس طریقے سے دو ادر لیمن میں نے ایک کیجی چکن کے لیے یوز کیے ہیں اور اب اس کے بعد جو یہاں پہ ادرک لہسن کا پیس رکھا ہوا ہے وہ میں سارا اندر ہی ڈال دوں گی اور نمک خسبے زائقہ آپ لوگ ڈال دیجئے گا اور یہ جو تندوری مسالہ ہے یہ ہم اندر ہی ڈال دیں گے باقی جو سپائسز ہیں وہ باقی جو باقی جو باقی جو باقی جو سارے چیزیں ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پیوورز یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے اس پہ مسالہ آپ نے 1 یا 1.5 ٹیبل سپون تندوری مسالہ اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے اگر پھر بھی آپ کے پاس تندوری مسالہ نہیں ہے تو آپ کشمیگی لال مرچ یا اورنج کلر جو زردے کا کلر ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اسے سائٹ پہ رکھیں گے اور یہاں پہ جو میرے پاس یہ دہی کا دہی کی ہری چکنی رکھی ہوئی ویسے آپ نے یہ سوچ لے کہ پلین دہی ہی ہے ہم جو یہ باقی سپائسز ہے اس میں ایڈ کر دیں گے رکھ چلی فلیکس زیرا پاوڈر ہلڑی دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر ڈال کے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور چکن کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کیلئے میرینیٹ ہونے کیلئے رکھتیں گے یہ اس طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور جب اب جیسی ہمارا چکن میرینیٹ ہوگا آگے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گے ویورز ہمارے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے پتیلی ویزل جو بھی کہہ لیں اس میں ہم آدھی پیالی اوائل اٹ کریں گے اوائل آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں چکن کو پھرائے تنی کی تھوڑی ضرورت پڑے گی تو اس وجہ سے میں نے اوائل پھڑا زیادہ ڈالاوا ہے اوائل جیسے ہی میڈیم گرم ہوگا ہم اس میں چکن اٹ کر دیں گے اوائل میڈیم گرم ہو چکا ہے میں میں یہ چکن اٹ کر دوں گی اور چکن کو ہم نے اچھے چھے دو سے تیر منٹ کے لیے تیز آنچ پر دھون لینا ہے پیورز یہ تیر منٹ ہو چکے ہیں اب اس پیچھ پر جو تماثر کر کے رکھے تھے اب وہ ایڈ کر دیں گے اور این تماثر کے ساتھ بھی ہم اسے مزید ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے دھون لیں گے پیورز یہ تماثر کے ساتھ بھی میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے بھول لیا ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کلر اور خوشکو آ رہی ہے اب جو یہ مسالہ میں نے تیار کیا واسہ اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اور اس میں ہم ہاپ گلاس پانی ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے ڈھک دیں گے اور پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے اسے میڈیم لو فلم پہ پکانا ہے پیورز یہاں پہ آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کلر بھی آیا ہے خوشکوی بہت اچھی آ رہی ہے اور یہ تیر بھی چھوڑ دیا ہے مگر ہم مزید اس سٹیج پہ اسے ایک منٹ کیلئے اچھے سے بھون لیں گے اور پھر اس کی فلم آف کر دیں گے یہ ہماری کندوری چکن کڑائی ریڈی ہو جائے گی پھر اسے ہم اوپر سے ہری مرچوں اور دھنیے سے گارنش کریں گے اس سٹیج پہ پھوڑ اسی ہری مرچے میں اندر بھی دال دوں گی ایک ادد آپ بڑی ڈال دیں یا دو ادد چھوٹی ہری مرچے آپ اندر ڈال دیں اور اسے اچھے سے آپ ایک منٹ کے لیے تیز آنچ پہ بھون لیں میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتے ہوں ویورز فائنل لک دکھانے سے پہلے جو امپورٹنٹ سٹیپ تھا وہ میں بتانا بھون گئی ہمیں اس چکن کڑائی کو کوئلے کا دم دینا ہے کوئلہ میں نے گرم کر لیا اس پہ ہم اس طریقے سے آئل ڈال دیں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک دیں گے اس کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی ویورز نے ہمارے مزے مزے کی تندوری چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے اب اوپر سے میں اسے ہری مرچوں سے اور ہری دنیے سے جو ہے گارنش کروں گی اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ اسے نان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اسے چاول کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو ویورز آپ لوگ ضرور یہ ایزی سی جھٹ پٹ بننے والی مزے کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ سے اپنی نیکس ریسپی مزتی ہوں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال بکیے گا اللہ حافظ